جب دل کسی پے ٹھہر جائے تو ذہن کسی اور کو قبول نہیں کرتا جو لوگ آپ کے ہیں وہ ہر حال میں آپ کے رہیں گے جہوں نے جانا ہوتا ہے وہ بلاوجہ بھی چلے جاتے ہیں اور جنہوں نے نبھانا ہوتا ہے وہ بلاوجہ بھی نبھا لیتے ہیں محبت کرنے والوں میں کچھ خاص باتیں ہوتی ہیں بے عداب نہیں ہوتے پتھر جیسے سخت دل نہیں ہوتے جتنا بھی دل دکھاؤ بددوہ نہیں دیتے اچھی بات تو سبھی کو اچھی لگتی ہے جب تم کو کسی کی بری بات بھی اچھی لگے تو سمجھ لو کہ تم کو اس سے پیار ہو گیا ہے روڑ جانے کے بعد غلطی کسی کی بھی ہولیکن بات شروع وہی کرتا ہے جس کو بے پناہ پیار ہوتا ہے کبھی کبھار حق پر ہونے کے باوجود بھی خاموش رہنا پڑتا ہے اس لیے نہیں کہ ہم ڈرتے ہیں بلکہ اس لیے کہ ہمیں رشتے بحث سے زیادہ عزیز ہوتے ہیں عورت کی وفاداری اس وقت پتا چلتی ہے جب مرد کے پاس کچھ نہ ہو مرد کی وفاداری اس وقت پتا چلتی ہے جب مرد کے پاس سب کچھ ہو محبت کے لیے ایسے لوگ ڈھونڈیں جن کے ماضی نے انہیں توڑ دیا ہوں جن کی خواہشیں دم توڑ چکی ہو جو جینا بھول چکے ہو دراصل وہی لوگ زندگی کی حقیقت کو سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں درد کیا ہوتا ہے وہ کسی کے جذبات کے ساتھ نہیں کیلتے جانتے ہو محبت کیا ہے محبت ایک پھول ہے کچھ لوگ کھونے کو پیار کہتے ہیں کچھ لوگ پانے کو محبت کہتے ہیں پر حقیقت تو یہ ہے کہ کسی کا ساتھ نبھانا ہی محبت ہے بھول جاؤ کہ تم کون ہو بس یہ یاد رکھو کہ تمہارا رب کون ہے یقین ایسا ہو کہ سامنے سمندر ہو اور تم کہو نہیں میرا رب راستہ بنائے گا میں نے کہا تھک چکا ہوں جواب آیا خدا کی رحمت سے نامید نہ ہو رب وہاں سے دروازے کھولتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا اور اللہ پر بھروسہ رکھو جو بہترین کارساز ہے اللہ کی رحمت کے سامنے سب کچھ ممکن ہے زندگی کی ساری بلندیاں رب کے آگے جھکنے سے ملتی ہیں ہمیشہ اپنے رب سے پر امید رہنا کیونکہ اس پوری کائنات میں جتنی جلدی رب راضی ہوتا ہے اتنی جلدی کوئی راضی نہیں ہوتا جب بھی دعا مانگو اپنی اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگو صدقہ دینے سے دولت میں برکت آتی ہے حق تلفی اور نانسافی ایسے ہی قابل نفرت عوامل ہیں جسے کسی مسلمان کے نزدیک حرام گوشت کا لقمہ جہالت اور افلاس طرازوں کے دو ایسے پلڑے ہیں جو اگر متوازی ہو جائیں تو کفر کے نزدیک لے جا سکتے ہیں منصف کے لیے یہ ضروری ہے کہ فیصلہ کرنے سے قبل ہوئے اتنا ضرور سوچے کی ایک دن اسے بھی کسی ملزم کی طرح ایک بڑی عدالت کے سامنے پیش ہونا ہے اللہ اور انسان کے درمیان ایک ہجاب یعنی ایک پردہ ہے جس کا نام نفس ہے انسان سب کچھ بھول سکتا ہے سوائے ان لمحوں کے جب اسے اپنوں کی ضرورت تھی اور وہ دستیاب نہیں تھے بے شک اللہ نے جہنم کو ہمارے لیے نہیں بنایا ہم نے خود اپنے اعمال سے جہنم کو اپنا بنا لیا